مورخہ 15 اگس 2023 مطابق 27 محرم الحرام 1445 حجری کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش خدمت ہیں عوضنامہ میں شائع خاص خاص خبروں کی تلخیص صدر جمہوریہ محترمہ دروپتی مرمو نے کہا ہے کہ ہندوستان ایک ترقی آفتہ ملک بننے کے لیے تمام شعبوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور مشکل وقت میں جہاں زیادہ تر معیشتیں نازک دور سے گزر رہی ہیں وہاں ہندوستانی معیشت نہ صرف مضبوط ثابت ہوئی ہے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی امیت کا ذریعہ بن گئی ہے ملک کے ستتر میں یوم آزادی کے موقع پر قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ آپ سب کو میری طرف سے دلی مبارک بات یہ دن ہم سب کے لیے باعث فقر اور مقدس ہے چاروں طرف جشن کا ماحول دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ خوشی اور فقر کی بات ہے کہ قصبات اور گاموں میں یعنی ملکوں میں ہر جگہ بچے نوجوان اور بزرگ سب جوش کے ساتھ یوم آزادی کے جشن کو منانے کی تیاری کر رہے ہیں صدر مجمہوریہ نے کہا کہ ذات پاتھ نسل زبان اور علاقے کے علاوہ ہمارا اپنا خاندان اور کام بھی ہے لیکن ہماری ایک شناقت ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے اور ہماری شناقت ہندوستان کا شہری ہونا ہے ہمارا پردیش میں شدید بارش کے درمیان تباہی کا سلسلہ جاری ہے گجستہ چوبیت گھنٹوں کے دوران ہمارا لینڈ سلائڈنگ بادل پھٹنے اور بارش سے متعلق الگ الگ واقعات میں پچاس افراد کی موت واقع ہو چکی ہے جبکہ متعدد افراد لا پتہ بھی ہیں ریاستی امرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق آفت کی وجہ سے ریاست میں سات سو باون سڑکیں بند ہیں خود وہاں کالکا شملہ ریلوے ٹریک کو بھی بری طرح سے نقصان پہنچا ہے محکمہ موسمیات نے سولہ اگست تک ریاست میں شدید بارشوں کا الٹ جاری کیا ہے شملہ کے سمرحل علاقے میں واقع شعوباوڑی مندر شدید بارش کے وجہ سے مٹی کے تودے کی ضد میں آ گیا اس دوران تیس سے زائد افراد ملبے کے تلے دب گئے اب تک دو بچوں سمیس سات لاشیں نکال لی گئی ہیں باقی کی تلاش جاری ہے سپریم کورٹ کے سامنے داخل ایک نئی عرضی میں سی بی یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورٹ آف انڈیا نے اڈانی ہنڈنبرگ معاملے میں جانچ کے عمل کو ختم کرنے کے لیے مزید ایک توسیق کا مطالبہ کرتے ہوئے پندرہ دنوں کا وقت مانگا ہے بازار ریکولیٹری نے کہا کہ اس نے عدالت عظمہ کے احکام پر عمل کرنے میں چوبیس معاملوں کی جانچ کی ہے اور ان چوبیس جاچوں میں سے سترہ آخری مراحل میں ہیں اور مکمل ہیں عرضی میں کہا گیا ہے کہ ایک معاملے میں سی بی نے اب تک جمع کیے جا سکنے والے مواد کی بنیاد پر جانچ پوری کر لی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سی بی کو امید ہے کہ مذکورہ چار معاملوں کے سلسلے میں منظوری کا عمل جلدی ہی اور کسی بھی حالت میں سماعت کی اگلی تاریخ سے قبل پوری ہو جائے گی واضح رہے کہ 29 اگست کو اس معاملے کی اگلی سماعت ہونی ہے سبریم کورٹ نے پیر کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ ٹی وی چینلز کے مضبوط سیلف ریگولیشن کے لیے وہ جلدی ہی نئی گائیڈ لائنز جاری کرے گا چیر جسٹس ڈی وائی چینل چود جسٹس پی ایس نرسیم ہا اور جسٹس منوج مشرا کی بنچ نے کہا کہ جب تک اصولوں کو سخت نہیں کیا جائے گا تب تک ٹی وی چینلز انہیں ماننے کے لیے مجبور نہیں ہوں گے دراصل بامبے ہائی کورٹ نے ٹی وی چینلز کے سیلف ریگولیشن کو ناکافی بتاتے ہوئے اسے سخت بنانے کی بات کہی تھی اس کے خلاف نیوز براڈ کاسٹر سے اسوسییشن یعنی ان بی اے نے سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی تھی ارضی پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل سیلف ریگولیشن رکھتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کی بات سے اس عدالت میں کتنے لوگ متفق ہوں گے آپ لوگ کتنا جرمانہ لگاتے ہیں ایک لاکھ ایک چینل ایک دن میں کتنی کمائی کرتا ہے جب تک آپ اصولوں کو سخت نہیں بنائیں گے کوئی بھی ٹی وی چینل انہیں ماننے کے لیے مجبور نہیں ہوگا اتر پردیش کے نائب وزیرالہ کشو پرساد موڈیا نے یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر ملک اور ریاست کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد اور نیک خواہشات پیش کی یوم آزادی کے موقع پر جاری اپنے تحینیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کی آزادی پسندوں کے عیسار اور قربانی سے تحریک ملتی ہے اور ساتھی ساتھ حقب الوطنی کا جذبہ بھی مستحکم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس موقع پر خود کو منوانے کا عہد کرنا چاہیے اور عظیم محبان وطن کے خوابوں اور ان کے ٹارگٹ کے مطابق ایک بہتر معاشرے کی تعمیر اور ملک اور ریاست کی ترقی کے لیے اپنے فرائز اور ذمہ داریوں کو پورے عظم کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کوشامبی میں گزہتا چار برسوں سے قدیم روایتی تازیہ کے جلوس کے راستے کو لے کر ظلہ انتظامیہ اور مقامی افراد کے درمیان تنازع کے چلتے تازیہ کا قدیم جلوس نہیں نکل پا رہا تھا کوشامبی کے لوگوں کے مطابق تقریباً دو سو سالہ قدیم جلوس کے سلسلے میں مولانا قلب جواد نقوی سے ملاقات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے کی بات کی تو مولانا نے عمیل شمسی کے ذریعے انتظامیہ سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کروایا اور اس سال جلوس اپنے روایتی انداز میں برامت ہوا اسی سلسلے میں آدھ کوشامبی کے مومنین نے مولانا قلب جواد نقوی اور عمیل شمسی کا شکریہ دا کرنے کے لئے لخنو میں ان کی رہائجگاہ پر ملاقات کی اس وفد میں کوشامبی کے عالم دین مولانا عباس خراسانی ایڈوکیٹ اندراغ بھوشن اور دوسرے ذمہ دار افراد شامل تھے اسلامی سنٹر آف انڈیا کے زیر احتمام عیدگاہ لخنو میں سہروزہ جشن آزادی کے دوسرے دن دارالوم فرنگی محل کے طلبہ اور شاہین اکیڈمی کے طلبہ و طالبات نے جنگ آزادی تقریری مقابلے میں حصہ لیا اس موقع پر مولانا خالی درشید فرنگی محلی نے قومی یکجہتی فرقاورانہ ہم آہنگی گنگا جمنی تحزیم اور ساجی وراثت کو برقرار اور مضبوط اور مستحکم رکھنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ قومی یکجہتی اور آپسی بھائی چارے کے ساتھ آزادی کے جشن منائیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کے مقصد کو مدندر رکھیں جمہوری روایات کو فروغ دیں اور اپنے ملک کو مضبوط کریں اتر پردیش کے وزیر مویشی پروری دور ترقیات عقیتی بحبود اور سیاسی پنشن دھرم پال سنگھ نے یوم آزادی کے پر مصورت موقع پر ملک اور ریاست کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور نیک خواہشات پیش کی یوم آزادی کے موقع پر جاری اپنے تحنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ یوم آزادی پر ہمیں اپنے ملک کے مجاہدین آزادی کی قربانیوں سے تحریک ملتی ہے اور ساتھی ساتھ حب الوطنی کا جذبہ بھی مضبوط ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں ایک مساوی سماج کے تعمیر اور ملک اور ریاست کی ترقی کے لیے پوری وابستگی کے ساتھ اپنے فرائد اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا اہد کرنا چاہیے شوہ فاطمہ گلخ انٹر کالج واقع کیشن اگر فیض اللہ گن سے آج ترنگا ریلی رکالی گئی اس ریلی کو کالج کے منیجر ڈاکٹر حسین اسغر قازمی نے ہری جھنٹی دکھا کر روانہ کیا ریلی میں سیکروں کی تعداد میں طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی یہ ریلی صبح کالج سے روانہ ہوئی اور ہندوستان زندہ بات کے ناروں کے ساتھ قیشن اگر نیا پروہ ہوتے ہوئے پورے علاقے کا گشت کرنے کے بعد کالج واپس پہنچ کر اختتام پذی ہوئی اس موقع پر کالج کے پرنسپل میراتیر پارٹھی اور منیجنگ ڈائریکٹر پروفیسر شارید دولوی موجود رہے امدھنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق پاکستان میں انوار الحق کاکر نے ملک کے آٹھویں نگران وزیر آزم کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے عہدے کا حلف لیا ایوان صدر اسلام آباد میں حلف برداری کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکر سے نگران وزیر آزم کے عہدے کا حلف لیا انوار الحق کاکر حلف اٹھانے کے بعد بسرلہ افواج کے عہدے داروں سے ملے اس کے بعد وزیر آزم ہاؤس میں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا نگران وزیر آزم کی حیثت سے انوار الحق کاکر کو سب سے پہلے او بری کابینہ کی تشکیل کرنی ہوگی جو ملک میں عام انتخابات کے انعقاد تک ملک کا انتظام و انسرام چلائے گی افغانستان کے صوبے خوست میں ایک ہوتل میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم تین افراد ہلاک اور سات زخمی ہو گئے رپورٹ کے مطابق دھماکے کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی ہے پاکستان کی سرحت کے قریب اس صوبے میں طویل عرصے سے عسکریت پسندوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں خوست کے میڈیا دفتر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں پاکستان کے وزیرستان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں اس دوران پاکستان نے کہا ہے کہ افغان طریبان اپنے سرزمین پر موجود عسکریت پسندوں کے خلاف اقدامات نہیں کر رہے ہیں پاکستان کا یوم آزادی آج ملی جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے امارتوں گلی کوچوں کو سبز ہلالی رنگوں سے سجایا گیا ہے پاکستانی عوام ملک پر تن مندھن قربان کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹنے کا عظم کرتے ہوئے یہ دن منا رہے ہیں پاکستان کے قریہ قریہ نگر نگر کو سبز ہلالی رنگوں سے سجایا گیا ہے یوم آزادی کی مناسبت سے سرکاری اور نجی امارتوں پر رنگا رنگ روشنیاں آویزہ کی گئی ہیں جبکہ یوم آزادی پر ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے وفاقی دار الحکومت میں اکتس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس ٹوپوں کی سلامی دی گئی ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات منقل کی گئیں جن میں اہم شخصیات نے شرکت کی سعودی عرب میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں دو روزہ انٹرنیشنل اسلامی کانفرنس کا آغاز ہو گیا پچاسی ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک سو پچاس عالم دین مفتیان کرام اور اسلامی اسکالر شریک ہیں کانفرنس کا مقصد انتہا پسندی سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اسلامی اتحاد کو فروغ دینا ہے وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل الشیخ نے کانفرنس کے شرکہ کا خیر مقدم کیا ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب انصاف اعتدال پسندی اور اسلام کے شفاف پیغام کا علم بردار ہے انہوں نے کہا کہ کانفرنس اعتدال پسندی کو فروغ دینے کے لیے مملکت کی کوششوں کا تسلسل ہے اعتدال پسندی حقیقی اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے ایرانی حکام نے چراغ شاہ کے مزار پر فائرنگ کر کے کم از کم ایک شخص کو قتل کرنے والے مسلح شخص کو حراست میں لینے کے بعد مزید چار مجتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے یاد رہے کہ یہ حملہ ایران کے جنوب میں واقعے صوبہ فارس کے دار الحکومت شیراج میں واقعے شاہ چراغ کے مزار پر کیا گیا اسی مقدس مقام پر ایک سال سے بھی کم عرصے کے دوران اس طرح کا یہ دوسرا حملہ ہے سرکاری خبرنسان ایجنسی نے بتایا کہ حملے سے تعلق کے الزام میں اب تک چار مجتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ارنہ نے رپورٹ کیا کہ حملے میں ایک شخص کی حلاقت کے علاوہ آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اوری طور پر کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اوہدنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں